مومنین کے سورہ کہف کا سلسلہ جاری اثاری ہے جو آیت پردنے کا شرف حاصل کر آئیت چوریانو آیت ہے ترجمہ اس طریق سے انہوں نے کہا اے ذو القرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں کیا تم کیا ہم تمہارے لیے مال جمع کریں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دو گزشتہ انلیس میں ذکر چل رہا تھا ذو القرنین کا اللہ سبحانہ اللہ نے جب بتایا حضر القرنین کا کس طرح سے اس نے سفر کیے تو یہ تیسر سفر ہے یہ جب تیسر سفر یہ اس قوم کی طرف پہنچ گیا کہ جس سے کلام نہیں کر پانا تھا ذو القرنین کیونکہ کیا کہ وہ لوگوں کی لینگوجی تک پور تھی وہ لوگ پچھڑے وہ لوگ تھے یہ نار کی طرف کا ہے وہاں کاکش کی طرف کا ہے اہریہ کی بات ہو رہی ہے نار کی طرف کا اہریہ ہے تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے تو اشاروں میں بات ہوئی تو اس طریقے سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ذو القرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تمہارے کچھ مال دے دیں کہ تم ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو تو مولا متقین فرماتے ہیں کہ یاجور ماجوج دو قبیلے تھے جو پہاڑوں کی پیچھے رہتے تھے اور جب فصل کارنے کا موقع آتا تھا تو وہ بھٹے اور پھل ان سب کو ختم کر دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے سالانہ خرچہ دیں تاکہ آپ ایک ہمارے لیے دیوار بنا دیں مولا فرماتے ہیں تو یہ یاجوج ماجوج کون تھے یہ بحیث میزان میں تاتر کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج منگول تھے کیونکہ یہ اسی اری گئے رہے تھے نارت کے تھے اب اسی ربنا نے بات کری تھے نا کہ یہ جو بیریئر ہے وہ تبلیسی کے پاس ہے تو وہاں پر وہ نارت کی طرف ہے اور وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں دو پہاڑ تھے اس کے بیچ میں دیوار بنائی تھی کیونکہ وہ دررے سے گز کے آتے تھے بیچ پہاڑ دررے میں سے گز کے آتے تھے حملہ کرتے تھے تو کہنا یہ ہے کہ یہ منگول تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں تاکہ یہ مشکل سے ہم بچ جائیں زلقر نے نے کہا میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ بہتر ہے تم طاقہ دو قوت سے میرا ساتھ دو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں روک بنا دیتا ہوں تو جب انہوں نے کہا خرجہ دے دیں گے تو کیا زلقر نے نے کیا کہا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا وہ بچھا دیا تم مجھے تم مجھے طاقت اور قوت سے میرا ساتھ دو تو میں تمہاروں کی بیچ میں روک بنا دوں گا تو کیا مطلب ہوا زلقر نے بڑا بڑا انکسار پسند آدمی تھا وہ جب انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے ہیں یہ کرنے کہ آپ کو خرچہ دے دیں گے ہم جو خرچہ رچہ نہیں چاہیے بھائی مجھے اللہ نے جیدیا بہت دیا وہ دیا ورنہ بادشاہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مال چھل لیں گے وہ بھی مال چھل لیں گے ایسا نہیں تھا زلقر نے مومن تھے کہا کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے خوب دیا ہے پھر کیا کہا کہ تم مجھے تم مجھے تم مجھے طاقت اور قوت سے مدد کرو تو میں ان کے بیچ میں رک لگا دوں گا تو کیا معنی پڑا قوموں کو خود اپنی مدد کرنا پڑے گی کہ تم کام کرو میں ہوں یہ لیڈر ہوتا اور ایسی قوم ہوتی ہے لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا نہیں ہوتا ہے مال کا یہ ایسا لیڈر تھا کہ مجھے نہیں چاہیے اور نہ خود پسندی تھی ہمبل نیس تھی اور قوم کو کہا کہا تم قوم تم جاگو تم اپنا کام خود کرو میں تمہارے ہیلپ کراؤں گا یہ تریقہ ہوتا ہے یہ تریقہ ہوتا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بتائیے کہ اتنی کمزور قوم تھی کہ بات تک نہیں کر پاتی تھی ایسی قوم تک ہی جاکے اسو القرنے نے جاکے جا جا کمدد کریے اتنی ریموٹ ایری میں جاکے ایسی قوم بات نہیں کر سکتی وہاں بھی جاکے زل قرنے نے اوئی مدد کریے پہنچا باؤ سای کے ہوتا ہے جاکے چیزیں جیت لیتے ہیں چھین لیتے ہیں جا جاکے زل قرنے نے مدد کریے بات تک بھی کر پارا تھا لیکن کوشش کری ایک طرح ہم نے شروع پڑھنا توحید کے لئے گئے تھے توحید کا پیغام پھیلانے گئے تھے جو ایمان لائے گا اس کے لئے کام آسان ہوگا جس نے ایمان لائے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا تو یہ چیزیں ایک تو وہ تھے لیکن یہاں پر دوسری مدد تھی مجھے لوہے کے چادرے لاکر دو یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کی خلاقوں اس سے پار دوں تو کہا کہ اب اس کو پھوکو اور جب وہ آگ کی طرح ہو گیا تو کہا کہ پگھلاوا تاما لاؤ تاکہ اس کے اوپر تاکہ اس کے اوپر ڈالا جائے کیا کہا اس کی تعمیر کری اس کی تعمیر ہوئی نہیں تھی کہا کہ لوہے کے تختیں لے کیا اب یہ دو پہاڑ ہیں بیچ میں سے در رہا ہے لوہے کے تختیں لے کیا تو لوہے کے تختوں کو ایک اوپر رکھا جب جم گئے تو کہا کہ اس کو اب کیا کرو گے بازو میں اس کے کچھ لکڑیوں لے کیا کچھ لے کیا اور اس کو آگ لگاؤ دو کے تختوں کے آگے پیچھے تاکہ یہ تم لاغ آگ کی طرح ہو جائے تاکہ جب آگ کی طرح ہو جائے تو اوپر سے پنگلاوہ تامہ ڈالیں گے کیوں جب لوہے کے تختوں کو اگر آگ لگے گی تو وہ آباس میں ایسے جڑ جائیں گے کہ وہ سخت طریقے سے جڑ جائیں گے پھر اوپر سے پنگلاوہ تامہ اس لیے ہوگا کہ کوٹنگ ہوگا جب کوٹنگ ہوگا تو کسی بھی طرح کی موسم سے ہوا سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اس دیوار کو اس طریقے سے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے دیوار بنائی کہ پکا کام تھا یہ سب حکمت اللہ نے ان کو سوئے سے کہا ہے تھی ایفرہو ومستتعو لہو نقبہ تاکہ وہ نہ اس پر چڑ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے کہا کہا مزول کرنے نے تاکہ نہ تو اتنی اوچی بنائے تھے دیوار کہ نہ تو اس پر چڑ سکے ہو نہ اس کے نیچے اس کو بیچ میں نقب لگایا ہے اس میں چھہدوٹ کر کے اندر دھو جائے اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ہموار کر دے گا اور ہمارے رب کا وعدہ حق ہے جب دیوار بنا دی تو خود کی تعریف نہیں کری کیا کہا قالا حازہ رحمت من ربی یہ میرے پروردہ کے رحمت ہے کہ مجھے علم دیا ہے لیڈرشپ دی ہے طاقت دی ہے یہ سب میرا کچھ بھی نہیں ہے اسے میرے پروردگار اس کو کہتے ہیں خاک ساری ان کے ساری بڑا آدمی ہوتا ہے جو خاک سار ہوتا ہے بڑا آدمی خاک سار ہوتا ہے خاک ساری کہ سب میرے پروردہ کی رحمت ہے کہا کہ جب میرے پروردہ کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ہموار کر دے گا اور ہمارے رب کا وعدہ حق ہے تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے کہ دیوار کب گر جائے گی اور یہ قرآن وعدہ ربی حقہ اور یہ جو رب کا وعدہ کہ دیوار گر جائے گی یہ حق ہے دقا سے کیا مراد لیے دقا سے مراد لیے کہ جب وہ دیوار کو ہمار کر دے گا گر جائے گی اور یہ وعدہ حق ہے اس میں بحث ہے اس آیات میں بحث ہے اور میزان نے بڑی خوبصورت بحث کری ہے کیا کہا تھا یہ رحمت ہے اور جب وعد آگا تو دیوار ہمار ہو جائے گی اس کے بعد میں قیامت کی آیتیں آنا شروع ہو گئی تو یہ قیامت کا پہلے کا ہے قیامت کے پہلے یہ ہوا کہ دیوار گر جائے گی لیکن میزان نے بڑی خوبصورت بحث ہے دقا سے ایک مراد ہو رہا ہے گرنا تو ہے کہ کوئی احمیت نہیں رہے اس کو بھی دقا کے سکتا ہے احمیت نہیں رہی اس کی اس کی کوئی احمیت نہیں رہی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ منگول تھے یہ منگول تھے جنہوں نے جو حملہ کیا کرتے تھے اُس زمانے کی منگول تھے پھر پتہ نہیں کپ کی بات ہے کہ اگر یہ منگول تھے تو اس کے بعد تو منگولوں نے وہ حملے کرے تو وہ حملے کیسے کرے یہ بعد میں آج کل اب تو کوئی بیرے نہیں نیتا کوئی بھی چلے جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے کیا مطلب ہے دیوار بعد میں گر چکی ہے گرے گی کیا ہے یہ بحث ہے نا تو میزان نے خوبصورت بات کری کہا کہ اللہ کو جو اصلی چیز اللہ ہی جانتا ہے لیکن کوشش کر رہی ہے میزان نے کہا کہ اللہ عالم کر کے لکھایا آنے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب دیوار بنی اس زمانے کے لئے وہ صحیح تھا کہ اس زمانے میں ٹرائولنگ کی میز زیادہ نہیں تھے اور وہ وہاں کے لوگوں لگوں لگوں لی پروٹیکشن تھا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے رستے نکال لیئے سائنس ڈیل اپ ہو گئی سواریاں مدل گئیں دوسرے راؤڈ آ گئے آج کا تو ہوای جاز بھی چل رہے ہیں تو اب سب دور سب لوگ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آئے سے یہ ہو کہ جب کئی بعد میں اس دیوار کی کوئی احمیت رہے گی نہیں تکہ سے مراد تو اسی لئے آپ اب کچھ دیکھتا نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو انہوں نے زیادہ احمیت نہیں دی آقا نے بیزان میں کہ ہو سکتا ہے کہ جو دیوار تھی وہ دھس گئی ہو گئی یا کوئی آرد کوئی میں گر گئی ہو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا کہنا جو کہا کہ خاص جو ان کا جو ان کا اپینین یہی ہے کہ اس کا اب احمیت نہیں رہی کیونکہ اب سبار یہ بدل گئی سرستے بدل گئے اور اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور پھوکا جائے گا تو پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے یہ ہے قیامت کے پہلے کا واقعہ ایک بار سور پھوکا جائے گا تو سمر جائیں گے دوسری بار سور پھوکا جائے گا تو جاگ جائیں گے تو اس وقت کا اللہ حالت بتا رہا کہ اس وقت جب سور جب یہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو یہ حالت ہوگی لوگ گتھم گتھا ہو جائیں گے کیونکہ کفار کے لئے خاص طور سے پریشان ہوگی بھیڑتی ہوگی گتھم گتھا ہوگی ایک دوسرے میں مل جائیں گے اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے جب سور پھوکا جائے گا تو پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے پہلے تو لوگ ایک سور میں لوگ مر جائیں گے دوسرے سور میں لوگ جمع ہو جائیں گے میں اپنی کچھ یہاں پر جا کے ذو القرنین کا واقعہ ختم ہو رہا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ دو آیت اور بچی آج کی منلیس میں لیکن اس سے پہلے کچھ میں ارز کرنا چاہوں گا یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کار ہے ایک میرے اگرشتہ آنے اللہ کار ہے میں نے کہا میں نے اللہ کو آجی دیکھا ہے کہا آپ نے اللہ کو کہاں دیکھ لیا میں نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اللہ کو کہاں دیکھا اللہ کو میں نے کہا میں نے کہا جب میں نے پڑھانا ہے یہ سأل ہونے کہ تم سے ذو القرنین کا واقعہ دریافت کرتے ہیں تو جو اللہ نے چند آیتوں کے اندر ذو القرنین کا جو واقعہ بیان کرانا میں نے اللہ کو دیکھ لیا ذلقرنین کتنی لمبی حیات تھی لیکن اللہ سبحانہ دلہ نے جس طریقے سے اللہ کی جو قلم چلی ہے وہ دیکھنے لائق ہے کہ جس طریقے سے ایک میسٹک انداز میں جو اللہ نے جو آیتیں لکھی ہیں وہ حیران کن ہے جس طریقے سے اس میں کافی بھی کافیہ لگتا ہے جس طریقے سے اللہ نے جب بات کری ہیں جہاں کہ ایک طرف جب وہ گیا تو اسی جگہ گیا کہ سورج کیچوڑ کی ندی میں روگ رہا ہو کون کس کے سمجھنا آئے گا بھائی ہے یا ایک طرف ہو گیا کہ جو کون کچھ سمجھتی نہیں تھی اس کی اتنی بڑی زندگی تھی تیرے دن بار اللہ نے قلم چلائے کہ وہ کہاں گیا اور کیا کر رہا اس نے یہ اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اس نے سامان جمع کر رہا جس طریقے سے اللہ نے آپ ان آیتوں کو بار بار پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ نے بیان کر رہا ہے اللہ کے بیان کی اپنی ایک جو خوبصورتی سے اللہ کی خوبصورتی اسی طرح جب قارون کا قصہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے اسی طریقے سے ذلقرن کا قصہ بیان کر رہا ہے قارون کا بیان کر رہا ہے کچھ آئیت ہیں آپ بس دیکھتے رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تو تیری قلم ہے یہ جب بھی ایمان کم ہو تو ذلقرن نے ان کا واقعہ ضرور پڑھ رہا ہے کسی اچھے قاری سے سنے صبحی صبح کے وقت آپ انشاءاللہ گریہ کریں گے میں نے اپنی زندگی کا یہ رکھا ہے میری دوا میری ایمان کی دوا ذلقرن کا قصہ ہے میں اپنی ذاتی طرح کر رہا چند آئیتوں کے اندر اللہ نے جو بیان کر آئے اور جو اس میں رائم سلتے ہیں آپ رونا شروع کر دیں آپ رونا شروع کر دیں آپ سوچیں گے اللہ سبحانہ اللہ یاجوج ماجوج کی بات آ جائی اللہ الگ الگ قوم کی بات آ جائی وہ جس طریقے سے اللہ نے جس طریقے سے باتیں بیان کر رہی ہے اسی لئے کہ قرآن اگر بوزہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لئے بھی آپ میں استطعات چاہیے آپ استطعات قدع کریں آپ دیکھیں اس کو اللہ سے ہم کا دعا کہ ہم سے استطعات ہم اس موزے کا دیکھیں اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے اللہ نے کہہ دیا پہلے کیا کہا پہلے کفار کی بات کریں کہ اس طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے پھر اس دن جہنم کافروں کے سامنے آیا جائے گا ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میری ذکر سے پردے میں تھی اور وہ کچھ بھی سننے کی استطعات نہیں رکھتے تھے کون تھے لوگ کہ یہ وہ تھے کہ جن کی اللہ انکانہ آئین فی غطہ انہان بگری جو جن کے خدا کے ذکر سے ان کی آنکھیں پردے میں تھی وہ سننے کی استطعات نہیں رکھتے تھے کفار کی دو باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی آنکھ سے اللہ کا ذکر کا پردہ پڑ جاتا ہے اور دوسرا کیا آتا ہے ان کو سننے میں نہیں آتا ہے اللہ یاد آتا ہے ان کو سننے میں آتا ہے یہ کافروں کی دو دو چیزیں ان میں ہوتی ہیں تو اس میں لفظ آیا ذکری کہ میری یاد سے ذکر دو چیزیں پہلے یاد کے لیے بھی کہا گیا ہے اور خاص طور سے یاد کے لیے کہا گیا ہے ذکر ذکری سے تو جب یہ اس یہ آیت کے بارے میں ہم رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس میں جو ذکر سے مراد مولا متقیان ہے اس ذکر سے مراد مولا متقیان ہے تو یہ کفار کی خاص بات تھی کہ وہ ان کی آنکھیں اللہ کے یاد سے دور رہتی ہیں اور سننے کی استدعات نہیں ہوتی مولا متقیان کو ذکر کہا گیا اللہ کا ذکر اور اہلہ البت کو کہا گیا ہے اہلہ ذکر اہلہ ذکر اور مولا متقیان کو ذکر کہا گیا ہے نا اہلہ ذکر کیوں کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ان کی زبان اللہ کی زبان ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ان کی پوری شخصیت اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یہ اللہ کا کرم اللہ کریم ہے نا وہ نا پتخیان کریم ہے ان کی کرم کی انتہائی ہے تھی جب لے کے آئے ملون کو جب اس نے تلوار ماری انیس رمضان کو تو کہا ملون تُو پیاسا ہوگا تُو شربت پی لے ابن ملجب کو کہا تُو پی لے شربت یہ علیاء اللہ کی نشاری ہوتی ہے کہ وہ بڑے رحمان ہوتے بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ کے بعد جو نام آیا ہے رحمان آیا ہے ملون مومن تو نہیں تھا لیکن مولا نے اپنی رحمانیت دکھائی عبد الرحمان کو ملون نے اپنا نام عبد الرحمان رکھا تھا لیکن مولا نے اپنی رحمانیت دکھائی کیونکہ مولا اللہ کا ذکر ہے مولا اللہ کا ذکر ہے تو مولا نے اپنی رحمانیت دکھائی جتے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان میں رحمانیت رہتی ہے ان کو دیکھے اللہ یاد آتا تھا سوچتا ہوں میں کہ بی بی زہرہ کا ایام چل رہے ہیں آج کل بی 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 تو رحمت اللہ عالمین کی بیٹی رخصت ہونے لگی تو کچھ چند لوگ آئے اور بی بی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ بی بی آپ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا ماف کیوں نہیں کر دیا ہو سکتا ہوں بی بی کہتی کہ ذاتی طور پر ان کو میں ماف کر دیتی کیونکہ میرا بابا رحمت اللہ عالمین ہے لیکن ان لوگوں نے قوم کو گمراہ کر دیا میں ان کو کیسے ماف کروں اولیاء اللہ اپنے لئے کچھ نہیں کرتے قوم کے لئے کرتے اولیاء اللہ کے نشانی ہے خود کچھ اپنے لئے نہیں کرتے امیح حسین علیہ السلام اہلِ ذکر دے کہ امیح حسین کو دیکھ کے جب بھی ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا نام آتا ہے یہ اہلِ ذکر ہوتے ہیں جب بھی عباس کا نام لیتے ہیں اللہ یاد آتا ہے جب بھی علی اکبر نام لیتے ہیں اللہ یاد آتا ہے اہلِ ذکر عباد حسین نے جو اپنی جان دی وہ صرف صرف بخلویں خدا کی محبت میں جان دے دی اپنی رحمانیت میں والحمدللہ رب العالمین انہا لیلہ و انہا لیل آجیون